اب علامہ صاحب فرمائے کے سوالے سے کہ آقر سلام کو ربِ قائرات نے میراج عطا فرمائے بڑے بڑے آقر سلام نے مناظر دیکھے بڑی بڑی چیزوں کو دیکھا وہ کون کون سے ہم اس پرورم میں تو ساری بات تفصیل سے کرنے کر نہیں سکتے کچھ خاص اور کچھ اہم جو مناظر ہیں جو آقر سلام نے فرمائے اپنی امت کے لئے وہ بتائی گا جی میں وہ مشاہدات جو نبی صاحب نے کی بڑی ڈیٹیل ہے اس کو سمرائز کرتا ہوں اچھا ایک بات یہاں میں پہلے ایڈ کر دوں ابھی بات چل رہی تھی کہ خواب میں ہوئی یا فیزیکلی میں صرف ایک جملہ میں ایک جملہ کہوں گا وقاس صاحب مجھے آپ کہیں کہ رات کو میں خواب میں بیت المقدس گیا مجھے کوئی چھمپے کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ چلے جائیں خواب میں تو میں بھی یہ دعویٰ میں بھی کر سکتا ہوں کوئی بھی کر سکتا ہے ابو جہل نے جو صبح آگے سے دی کہ اکبر حضی اللہوں سے پوچھا کہ اگر کوئی کہے کہ میں رات کو بیت المقدس سے ہو کے صبح آگیا وہ خواب میں نہیں تھا وہ فیزیکلی تھا اور یہ ممکن نہیں تھا تو فوراں آپ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے لیکن جب کہا کہ سرکار نے فرمایا تو پکار اٹھے کہ میں ان کی تذدیق کرتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ خواب کے اندر اگر یہ ہوتی ہے خواب میں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اور کسی بھی وقت نادمی دیکھ سکتا ہے تو لہذا اس میں بشو نہیں تھا اس لیے یہ فیزیکلی ہے اور شان بھی یہی ہے اگر ابراہیم علیہ السلام خود اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اللہ ورماتا ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی سب چین دکھا دی جناب موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کی تجلیات کا ایک کا مشاہدہ کر رہے ہیں تو پروردگار نے صرف خواب میں نہیں بلکہ ان کو ظاہری آنکھوں سے ان تمام تجلیات کو دکھایا اور وہ ساری کی ساری ذاتی تجلیات آقا علیہ السلام میں دیکھیں صحیح مسلم میں ہے سرکار فرماتے رائی تو ربی فی احسنی سورہ میں نے اپنے رب کو بڑے خوبصورت صورت میں دیکھا ہے یہ روایت عبداللہ بن عباس کے راوی صحیح مسلم میں لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فیزیکلی یہ میراج ہوئی اور اس پہ میں نے وہ تھیری آف ریلیٹیوٹی بھی پیش کر دی اگر کوئی اس پہ بات کرے آگے ہم بڑھتے ہیں مشاہدات کی طرح مشاہدات بے شمار ہیں اچھا مشاہدات کو اب موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسے مشاہدات جس میں تربیت ہو جائے جی بلکل میں اسی طرف جائیں لگاؤں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہیں آپ بیت اللہم سے گزرے قبرستان کے پاس سے گزرے آپ فرماتے ہیں رائی تو موسیٰ فی قبر ہی میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں قائمہ یسلی وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوکے مجھ پہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں یہ بھی سواری یہ مشاہدات میں سے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہم سے گزرتے ہوئے بیت المقدس اور پھر وہاں سے آقا علیہ السلام یہ بات میں سامنے آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے اپنی قبر میں زندہ ہے ذہر بات وہ کھڑے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں ہے قائمہ یسلی وہ کھڑے بھی ہیں اور کھڑے ہوکے درود و سلام پیش کر رہے ہیں اور پھر آسمانوں کی طرف گئے پھر یہ مادنہ چاہیے کہ سبھی نبی انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں زندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے سورة ابن ماجہ کے اندر بھی ان اللہ جعالہ بے شک رب قدوس نے یہ شان عطا کی ہے نبیوں کو کہ کوئی زمین ان کے جسم کو کھانی سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس میں یہ بھی بات اب آپ کہتے ہیں کہ جو فوت ہو جاتا ہے کسی سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہمارا مسلمان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے انبیاء جو فوت ہو چکے ان سے ملاقات کی ہے اور سب نے سرکار کے بیچے نماز پڑھی ہے اور بقاعدہ طور پر یہ موتبر روایات میں موجود ہے بخاری سے لے کے تمام سیاہ ستہ کے اندر اور تمام کتب کے اندر یہ مشاہدات ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزر کا مشاہدہ بھی کیا اس پر محدثی نے سوال اٹھایا آقا علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں دیکھا ایک خاتون ہے جو بلی کو باندھ کے رکھتی ہے کچھ کھلاتی پلاتی نہیں ہے وہ اس بلی کو باندھنے کی وجہ سے وہ مر گئی اس کو عذاب ہو رہا ہے وہ جہنم میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بہت سے عورتوں کو دیکھا کہ جو باہیا نہ تھی بے حیائی کی وجہ سے تو وہ بھی عذاب میں مبتلا تھیں کچھ دیکھا کہ جو سود خور میں مبتلا تھے ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح اور اس میں سام دوڑ رہے ہیں وہ ساری کیفیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائی کہ سود خور ہیں یہ خواتین جو نافرمان تھیں اور اس طرح بقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطاب کرتے وہ عورتوں سے بھی کہا کہ میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے عورتوں نے ارد کیا یارسل اس کی وجہ فرمائی تم لانتان زیادہ کرتی ہو عورتوں کی قادت ہوتی نا آپ جتنا مرضی دے دیں تو وہ آخر کہیں گے نی جی نہیں مجھے تو ساری زندگی کچھ ملا ہی نہیں وہ بخاری شیف میں بھی حدیث ہے اس کی شرح میں بھی محدثین کہتے ہیں کہ عورت کو جتنا مرضی دے دیں ناشکری کی طرف وہ آ جاتی ہے اور پھر جو آج کل کنڈیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں جس پرسپیکٹی میں میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ جتنا مرضی نواز دیں وہ کہتے ہیں مرض نے ہمیں دیا کیا ہے اور یہ جو لانتان کا سلسلہ یہ الگ ہے تو اس وجہ سے یعنی ناشکری میں اس کو کہوں گا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ہم بھی یہ کوئی عام سی بات ہے مگر اس کا عذاب کتنا سخت ہے عذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا مشہدہ کیا خود دیکھا پھر جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹ گئے تو کہا بلال میں نے تو جنت میں تیری قدموں کی ہرٹ کو بھی سنائے تو کیا کرتا ہے عرض کیا جی میں تو جب بھی وضو کرتا ہوں تو دو نفل تحییت الوضو پڑھ لیتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کئی ہزاروں سال بعد ہونے والا ہے اللہ آج بھی اپنے مابوک کو سر کی آنکھوں سے دکھا دیتا ہے یہ پروردگار نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا کیا ہے کہ ابھی تو لوگ قبروں میں ہیں قبر کے بعد پھر عشر ہے پھر قبل سرات ہے پھر جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں ابھی تو کوئی گیا ہی نہیں پھر دیکھا کس کو وہ اللہ نے اپنے مابوک کو شان عطا کیا ہے کہ جو کام ابھی ہونا ہے جو ابھی ہوا نہیں وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدات دیکھے پھر جہنم کی وہ کیفیات کو آکے ذکر کیا پھر صحابہ اکرام کے ساتھ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہوئے آپ کے رخصار مبارک پر آنسو آئے اور جہنم کی ان کیفیات کو ذکر کرتے ہوئے صحابہ اکرام کے سامنے تذکرہ ہوا پھر صحابہ اکرام پر خوف خدا کی کیفیات تاری ہوئیں صدیق اکبر جیسے صحابی پکار اٹھے چڑیہ سے کہہ کے اے چڑیہ تو کتنی خوش قسمت ہے قیامت میں ابو بکر کا حساب ہوگا تیرہ نہیں ہوگا عثمان غنی قبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بیہ رہے ہیں اور ان کی ریش مبارک اس طرح تار ہے حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نو کی آنکھوں میں آنسو ہیں عدل کا نظام قائم کی اب بائیس لاک مربع میل پر پھر بھی کہتے ہیں کہ پروردگار ہو سکتا ہے کہ کسی ریایہ کے کسی عوام کے کسی بندے کو محاق نہ دے سکا ہوں یا اللہ جتنی میرے میں طاقت ہی میں نے نظام عدل قائم کیا مجھے معاف کر یہ ساری کیفیات وہ خوف خدا کیا حضرت مولا کائنات تراہم رکان سجدہ کسرت سے سجود فرمایا رب سے ملاقات کرتا ہوں اور جب بھی میں کچھ سجدہ کرتا ہوں تو اللہ رب العزت کی انوارو تجلیات کا مشہدہ ہے فرمایا جب میرا دل کرے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھتا ہوں جب دل کرے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو نواز پڑھتا ہوں تو یہ کیفیات صحابہ کرام کے پھر اقوال سے جلکتی نظر آتی ہیں تو اصل میں امت کو یہ ساری بات بتانے کا مقصد درانا نہیں ہے اللہ کی رحمت بیت شکر